سہت کی بار ڈاکٹر سجاد کے ساتھ ایکیو ٹی وی سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نئی سے نئی ویڈیو جو ہے آپ لوگوں کے لیے ہم اپلوڈ کرتے رہیں گے آج بھی بہت ہی ایک سپیشل بیماری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں جو کہ ڈائیوٹیز ہے اور نام سے ہی بہت خطرناک ہے کہا جاتا ہے نا کہ جس کو ایک ڈائیوٹیز ہو جائے اس کو کچھ ہی اور بیماری ہونے کے کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ خود سے اتنی بڑی بیماری ہے کہ آپ کے بہت سارے آرگن جو ہے وہ تباہ و برباد کر دیتی ہے اور خاندانی طور پر جو ہے یہ انہیریٹڈ جو ہے وہ چلتی چلی جاتی ہے ہم نے اس کو روکنا ہے کہ کس طرح ہم جو ہے وہ آنے والی نسل کو جو ہے وہ ڈائیوٹیز سے جو ہے ہم بچا سکیں کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ لوگ دل ہار جاتے ہیں بلکل آپ نے دل نہیں ہارنا اس کا جو ڈو ایچو نے ناظرین اکرام سب سے زیادہ جو بتایا گیا ہے کہ اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو ڈائیوٹیز ہو جاتی ہے تو کوشش کریں کہ اپنے لئے ٹائم نکالیں 45 منٹ جو ہے اپنی ذات کے لئے نکالیں اور واک ایکسرسائز کو اگر آپ کریں گے تو آپ کی میڈیسن آپ کی انسلین جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گی مگر لوگ جو ہے وہ دل ہار دیتے ہیں اور جب ڈائیوٹیز ہوتا ہے پہلے چھ ماہ ایک سال جو ہے وہ ڈائیوٹیز ماننے کے لئے تیار ہی نہیں ہوتے تو بہنوں بھائیوں آپ نے بلکل ایسا نہیں کرنا اگر آپ کی ڈائیوٹیز میں آتا ہے کہ آپ کو ڈائیوٹیز ہو چکی ہے مینجمنٹ کے اوپر جو ہے وہ لے کے جانا ہے HBA1C یہ ایک ایسا ٹیسٹ ہے ناظرین اکرام جس میں پچھلے تین ماہ کی شگر جو ہے وہ پتا چل جاتی ہے اگر آپ کے خاندان میں ماں واپ کو دادا دادی کو نانا نانی کو پہلے سے اگر یہ ڈائیوٹیز کا مرز چلا آ رہا ہے تو ضرور پھر آپ کوشش کیجئے کہ سال میں دو مرتبہ یہ ٹیسٹ HBA1C آپ لوگ ضرور کروا لیں تاکہ آپ لوگ کو کلیر ہو جائے کہ پہلے چھ ماہ پہلے مجھے شگر نہیں تھی اگر اب ہوگی ہے تو جو بورڈر لائن پہ آتی ہے تو اس کو مینج کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے تو زندگی کو جو ہے وہ آپ نے اس طرح گزارنا ہے کہ ایک اس کا ٹائم ٹیبل آپ نے سیٹ کرنا ہے کہ کب آپ نے کھانا کھانا ہے کب آپ نے واک کرنی ہے کب آپ نے سونا ہے جو لوگ رات کو جاگتی ہیں اور دن کو سوتے ہیں ان کو ڈائیوٹیز ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کیونکہ آپ کے پینکریاس کو جو ہے وہ جسے ہم لب لبا کہتے ہیں اس کو ریسٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے اور جو لوگ ریسٹ نہیں کرتے تو لب لبا ڈیڈ ہو جاتا ہے اور شگر جو ہے پھر آپ لوگوں کو ہو جاتی ہے جو کہ بہت ہی خطرناک عمل ہے خاص طور پر اگر ہم دیکھیں تو پہلے یہ سوچا جاتا تھا کہ 40 اور 50 میں جو ہے ڈائیوٹیز جو ہے وہ ہوتی ہے مگر اب ہم دیکھتے ہیں یہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ ایک کال کے اوپر فوری طور پر آپ کو چیزیں جو ہے وہ گھر میں مہیا ہو جاتی ہیں اور مجھے تو لگتا ہے ناظرین کا کہ جو ہمارا کچن ہے وہ صرف کتابوں میں رہ جائے گا کہ ایک وقت کا ذکر تھا کہ ہم کچن میں کچھ پکاتے تھے تو آج کل لوگ جو ہیں وہ فاس فوڈ کی طرف جا رہے ہیں جبکہ بڑے بڑے ممالک میں جب ہم وزٹ کرتے ہیں تو وہاں پہ بڑی بڑی چین جو ہیں وہ بند ہوتی چلی جا رہی ہیں اور ہمارے ملک میں جو ہے اس کو ویلکم کیا جا رہا ہے تو میری گزارش ہوگی جو لوگ بھی فاس فوڈ یا جنک فوڈ بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں کینڈلی اس کو آپ پروسیس فوڈ کو بہت کم کر دیں کولا ڈرنکس کو بہت کم کر دیں چینی کو اپنے گھر سے آپ لوگ نکال دیں وائٹ اشیاں بیکری آئٹمز نمک چینی اور میدے سے بنی ہوئی تمام اشیاں جو ہے آپ کو شوگر کی طرف لے کے جاتی ہیں آپ کو میدے کے امراض میں مفضلہ کر دیتی ہیں تو کینڈلی کوشش کریں کہ بیکری آئٹمز کم کریں فاس فوڈ کولا ڈرنکس جو ہے وہ آپ لوگ نہ استعمال کریں اس سے بہت جل جو ہے شوگر ہوتی ہے اور اوبیسٹی جو ہے بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور مٹاپا آپ یہ دیکھیں کہ سکول کالوجیز میں جب میں لیکچر دینے کے لیے جاتا ہوں تو بہت موٹے موٹے سے بچے جو ہے وہ نظر آتے ہیں مگر ان کا سانس ایسے پھولتا ہے جیسے شیور چکن جو ہے وہ خود نہیں بھاگ سکتی تو اس نے ہمارے بچوں کو کیا بھگانا ہے کوشش کریں کہ لمبے ریشو والی خوراکیں جو ہے خود بھی فائبر ڈائیٹ جو ہے وہ آپ لوگ اپنی خوراک میں استعمال کریں تو یہ آپ لوگ کو بہت زیادہ جو ہے بہتر ہوگی صاحب یہ تو تھوڑی سے میرے ڈیابیٹیز کے بارے میں آپ لوگ کو بتایا ہے کہ کیسے ہم نے اس کو مینج کرنا ہے مینج بہت اچھا ہوگا جب آپ آدھا پورا گھنٹا واک جو ہے ایکسرسائز کریں گے تو آپ کو زندگی گزارنے کا بھی مزہ آئے گا ایک عام انسان کو جو ہے پندرہ سو سے دو ہزار کیلریز جو ہے وہ دن میں اس کو چاہیے ہوتی ہیں جب وہ چار ہزار یا پانچ ہزار کیلریز استعمال کرے گا تو وہ برن نہیں کرے گا تو اس کو جو ہے وہ ڈائیبیٹیز مٹاپا آئے گا اور ڈائیبیٹیز پھر جو ہے وہ ساتھ ہو جائے گی تو اس کو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ کیلریز ضرور اچھی خوراک کھانی چاہیے ہر بندے کا حق ہے مگر اس کو جو ہے وہ آپ نے برن بھی کرنا ہے آج ہم آپ کو کچھ چیزیں بتاتے ہیں کہ مورنگا یہ ایک ایسا پودہ ہے جس کو ڈاکٹر پودے کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے یہ آنے والی نسلوں کو بھی شگر سے جو ہے ناظرین ایک رام جو ہے وہ بچائے گا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ آپ ہمارے پاکستان میں بہت زیادہ جو ہے وہ پایا جاتا ہے اور بار کے ممالک میں یہ بہت مہنگا کاؤسٹ کیا جاتا ہے اور ملتا بھی نہیں ہے بعض زفعہ تو جن لوگوں کو شگر ہے وہ دو ٹائم اس کا پتوں کا پاورڈر بنا کے صبح شام لے لیں اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ دس کلو کے قریب آپ اس کے پتے لے لیں مورنگا کے سوہانجنہ اسے عام لفظوں میں بھی کہا جاتا ہے سوہانجنہ کافی لوگ جو ہے اس کی پھلیاں یا جو اس کی جڑے ہیں وہ بھی بڑی زبردست ہیں اور بلڈ پیشر کو بہت زیادہ کنٹرول کرتی ہیں تو سوہانجنہ کے دس کلو پتے لے کے اس کو آپ نے سائے میں سکا لیں پھر اس کو کوشش کریں کہ سائے میں چار دن اخبار ڈال کے اس کے اوپر اس کو سکا دیں پھر اس کا پاورڈر کر لیں شگر کا پیشنٹ جو ہے وہ صبح شام ایک ایک چمچ پانی کے ساتھ اور جو گھر میں دوسرے فراد ہیں وہ ایک چمچ ڈیلی لیں تو ان کو شگر نہیں ہوگی یہ میں بڑے دعوے کے ساتھ آپ لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے اس سے فائدہ ہو ہے تو آپ لوگ کوشش کریں کہ یہ سوہانجنہ کا جو پاورڈر ہے پتوں کا یہ ضرور اپنے گھر میں رکھیں اور جن لوگوں کو جرنل ویکنس ہے یہ تین سو بیماریوں کو کور کرتا ہے یہ پاورڈر صرف اور کتنا آسانی سے آپ لوگ اس کو جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں یہ آپ لوگ کریں پھر آپ ایک پاو دارچینی لے لیں یہ نئی انسولین پیدا کرتی ہے آپ کی باڈی میں ایک پاو دارچینی لے کے اس کا پاورڈر کر لیں دو تین منٹ طوے پہ گرم کر کے اس کو ڈی بیا میں ڈال لیں صبح جب آپ نماز کے بعد فارغ ہوں تو ایک نارمل کپ جو ہے بڑا والا کپ نہیں لے نا نارمل کپ لے آپ اس میں آف ٹی سپون دارچینی کا پاورڈر اور ایک چمس شہد ایک چمس شہد جو ہے وہ شگر پیشنٹ لے سکتا ہے اس سے ان لوگوں کی مسلز کی مایوپیتھی نہیں ہوتی کیونکہ مسلز جو ہیں شگر انکنٹرول ہونے کی ویسے جو ہے وہ لٹک جاتے ہیں اور یہ پیشنٹ کمپلیٹ کرتے ہیں کہ ہم بہت ویکنس جو ہے وہ فیل کرتے ہیں تو روزانہ کی بیس پہ آپ لوگ کائنلی صبح جو ہے ایک کپ بیٹ ٹی کے طور پہ آپ لوگ یہ لینا شروع کریں تو آپ لوگوں کو بہت زیادہ جو ہے شگر کی بہتری آئے گی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک وقت میں آپ لوگوں نے زیادہ کھانا نہیں کھانا شگر پیشنٹ کو چاہیے کہ وہ چھے ٹائم کھانا کھا ہے اگر ہم آدمی تین ٹائم کھاتا ہے تو تھوڑے تھوڑے پورشنز میں آپ جو ہے وہ چھے ٹائم کھانا کھائیں واک ایکسرسائز کریں ٹائم پہ سوئیں ٹائم پہ اٹھیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کی شگر جو ہے میننج ہوگی جب جس بندے کی شگر میننج ہوگی تو یہی کیوں رہو گا تھینکیو سو مر موسیقی 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 موسیقی